اللہ رب العالمین نے یہ بات عالمِ عرواب میں تیہ کر دی اور دنیا نے قرآن پاک کے ذریعے دنیا پر یہ باتیں واضح فرما دی قرآن کہتا اللہ نے تم پر میتے کو مردار کو رب العالمین نے حرام کیا اب کوئی پوچھے یہ میتہ کیا ہے مردار کیا ہے حرم علیکم المیتہ کہ ہم نے تم پر مردار حرام کیا میتہ کیا ہے قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں حدیث میں اس کی سرات ہے وہ سرات یہ ہے کہ میتہ ہر وہ جانور ہے جو بے شک حلال ہو لیکن اس پہ تکبیر نہ پڑھی جائے اور بغیر تکبیر پڑھے بغیر خون بہائے وہ مر جائے مجھے بتلائیے مچھلی کو آپ لوگ زبا کر کے کھاتے ہیں مچھلی کو زبا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں قرآن کے مطابق آپ حرام کھا رہے ہیں قرآن کے مطابق آپ حرام کھا رہے ہیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بھلے وہ جانور حلال ہو اگر آپ نے اسے تکبیر پڑھ کے زبا نہیں کیا وہ حرام ہے اور مچھلی کو میرا خیال ہے سوا بوری ہو کے کوئی زبا نہیں کرتا بوری زبا کرتے ہیں اور عجیب بات ہے ہمیں حلال ہونے کا کھانے کا بڑا زوم ہے ہم نہیں زبا کرتے ہیں اور جو ساری زندگی ان کا کھاتے ہی آرام ہیں وہ مچھلی زبا کر کے کھاتے ہیں مچھلی بغیر زبا کے کیوں کھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو موتے اللہ نے تم پر حلال کیے ایک مچھلی اور ایک ٹڈی یہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں اور اندھونے سندھ میں بھی آئی ہوئی تھی جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں بادنوں کی طرح اور درختوں پہ فسنوں پہ بس ایسے تباہی کر کے گنجے گنجے درخت چھوڑ دیتی پتے سب کھا جاتے ہیں وہ بھی حلال ہے بھا اسے پکڑو کوئی تفریق پڑھنے کی ضرورت نہیں زبا کرنے کی ضرورت نہیں پرور اس کے نوچو سار نوچو باقی جو دھاڑ بچتا ہے بلکل جھنگے کی طرح ہوتا ہے باقی جو اس کا دھاڑ بچتا ہے جھنگے کی طرح ہوتا ہے سواد بھی کچھ تقریباً مچھلی والا ہی ہوتا ہے اچھا سواد ہوتا ہے تو اس کو بس آگ پیسے کو بھونو نمک وغیرہ لگاؤ اور کھا جاؤ یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تم پر حلال کی قرآن مجید میں آپ جتنے بھی جانور ہیں آپ کو سوائے خنزیر کے کسی کی حرمت نہیں ملے گی اگر آپ اہلِ قرآن ہیں آپ صرف خنزیر کو چھوڑ سکتے ہیں کتہ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں پھر تو یہ لاہور والے اسٹیشن والے ائرپورٹ والے یہ جو بریانیاں کتوں کی اور گدوں کی کھلا رہے ہیں وہ تو پھر ناجائز نہیں کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں قرآن کے مطابق صحیح کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا قرآن کا شارع بنا کر قرآن کا شارع بنا کر کہ قرآن کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا نبی اس کی وضاحت کرے گا نبی اس کی توضیح کرے گا قرآن کہتا ہے جہاں حرمت والے رشتے بیان کی حرمت علیکم امہاتکم امہ بناتکم اس میں ایک حرمت یہ بھی بیان کی کہ ان تجمعو بین لختین کہ کوئی شخص دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا دو سگی بہنیں ایک شخص کے عقد میں بیق وقت نہیں آ سکتے ہاں اگر ایک بہن فوت ہو جائے اس کی دوسری بہن سے شادی کی جا سکتی ایک بہن کو طلاق ہو جائے دوسری بہن سے شادی کی جا سکتی ہے بشارتے کے سسرال والے راضی ہوں چونکہ جب پہلی کوئی طلاق دے دی تو دوسری کون بے وقوف دے گا تو لیکن اگر کوئی بے وقوف بن جائے تو برحال پہلی کے الگ ہونے کی صورت میں دوسری سے شادی ہو سکتی ہے قرآن کے مطابق صرف دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا حدیث نے اس کی وضاحت کی فرمایا دو بہنیں تو ہیں جمع نہیں کرنی لیکن اپنی بیوی کی بھانجی اور اپنی بیوی کی بھتیجی ان دونوں کو یعنی بیوی کی جو بھانجی ہوگی وہ خالہ کی یعنی بہن کی بیٹی ہوگی وہ بھی جمع نہیں کر سکتے اور بھتیجی بھی جمع نہیں کر سکتے ایک ہی نکاح پہ اسی طرح خالہ اور پوپی وہ بھی جمع نہیں کر سکتے ایک ہی نکاح کی حدیث نے اس کی توضیح کر دی تشریح کر دی جبکہ قرآن صرف دو بہنوں کا بنا کرتا ہے پھر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو الگ الگ مجلس میں تین طلاقیں دے دیتا ہے جیسا قرآن میں آتا ہے اتلاکم الرتان فا امساکم بمعروف او تسریح بے احسان کہ طلاق کے دو مواقع ہیں جن کے بعد عورت حلال رہتی ہے عورت دو طلاقوں تک عورت حلال رہتی ہے اور اسی طرح یعنی اس کے گھر میں رہے اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں دوسری کے بعد اس نے تیسری بھی وقفے سے دے دی تین طلاقیں ہو جائیں اب تین طلاقیں ہونے کے بعد عورت اپنے خاند پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی ہمیشہ کے لئے تین طلاق کے بعد اب اس کے بعد قرآن نے اس کا ایک حل پیش کی قرآن نے یہ حل پیش کیا کہ اگر اس کی ماں باپ اس کے ماں باپ عدد گزارنے کے بعد عدد گزارنے کے بعد اس کے ماں باپ اس کی مرضی سے کہیں شادی کر دیتے ہیں دوسری جگہ اسی محلے میں یا کسی محلے میں لیکن دوسرے شخص کے ساتھ کر دیتے ہیں لیکن یہ شادی ہمیشہ جس طرح پہلی ہمیشہ رہنے کے لئے کی تھی اسی طرح دوسری شادی بھی ہمیشہ رہنے کے لئے کی ہے اب اتفاق سے چھ مہینے بعد سال مہینے بعد سال بعد دو مہینے بعد اتفاق سے ان کی نہیں بنی اور یا تو عورت تیز مزاج کی ہے کہ وہ دوسرے سے بھی نہیں بن رہی تو دوسرے والے نے بھی طلاق دے دی طلاق دے دی اب قرآن یہاں صرف اتنا کہتا ہے حتی تن کے حضوجن غیرہ کہ وہ عورت دوسرا نکاح جب کر لے پھر وہاں سے چھوٹ جائے تو اب پہلے والا خامن اور دوسرے والا دوسرے جو بیوی ہے پہلے والی بیوی اور پہلے والا خامن اگر یہ دونوں آپس میں پھر ملنا چاہتے ہیں تو اب ان کا رجوع تو نہیں ہو سکتا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے اب جو مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ حتی تن کے حضوجن غیرہ صرف دوسرے خامن سے نکاح کافی ہے قرآن جو کہتا ہے پہلے خامن کے لیے حلال ہونے کے لیے دوسرے خامن سے نکاح کافی ہے جس سے ہنفیوں نے ہیلا نکالا جس کو وہ حلالہ کہتے حالانکہ حلالہ آرٹی فیشل ہے اور یہ ریل نکاح کی قرآن بات کر رہا ہے بنصوبہ بندی والا نکاح نہیں اب قرآن کہتا ہے صرف نکاح کافی ہے دوسرا نکاح کافی ہے پھر وہ طلاق بھی دے دے تو پہلے خامن سے اس کا نکاح ہو جائے گا حدیث کہتی ہے نہیں صرف نکاح کافی نہیں ہے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ اللہ کی پاس آئی پہلے خامن سے وہ طلاق یافتہ تھی اس نے دوسرا نکاح کر لی دوسرا نکاح کرنے کے بعد اب رسول اللہ سلم کے پاس آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں پہلے خامن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں حالانکہ اس کا ابھی دوسرا خامن موجود ہے میں پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں رسول اللہ سلم سے مسئلہ پوچھا آپ بھی سمجھ گئے کہ یہ پہلے کے پاس کیوں جانا چاہتی آپ نے فرمایا کہ تو دوسرے کو کیوں چھوڑنا چاہتی یہ نہیں پوچھا پہلے کے پاس کیوں جانا چاہتی آپ نے فرمایا یہ دوسرے کو کیوں چھوڑنا چاہتی اس نے کہ یا رسول اللہ اس میں خامند والے اوصاف نہیں اس میں حدیث میں تھوڑا لمبی ڈیٹیل ہے میں تھوڑا پردے میں بات کر اس میں خامند والے اوصاف نہیں آپ نے فرمایا پہلے خامند کے پاس نہیں جا سکتی جب تک تم دونوں ایک دوسرے کا شہد چک نہ لو یعنی وہ جو مباشرت کی لذت ہے جب تک وہ تم دونوں حاصل نہ کر لو تو پہلے خامند کے لئے حلال ہو ہی نہیں سکتی قرآن نے کہا نکاح شرط ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحبت بھی شرط ہے تو قرآن کا جو شعر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا حدیث پوری کی پوری چاہے فیلی شکل میں ہو کولی شکل میں ہو تقریری شکل میں ہو وہ حجت ہے وہ دلیل ہے جس کی آپ بے شمار مثالیں بلکل پہلی گفتگو سے آخر تک آپ سن چکے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی تو فیق